موڈی سرکار کے متنازع اقدمات اور مقبوضہ کشمیر کے بگڑتے حالات وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس عالی عسکری اور سیاسی قیادت شریک وزیر آزم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے پر بریفنگ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی ہوائیسی اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دیں گے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر خاموش نہیں رہ سکتا ہر سطح پر کشمیریوں کا کیس لڑیں گے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی پر عالمی بیرادری کو آگاہ کر رہے ہیں وزیر آزم کا حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں اعلان بزرک کو ہدایت کی کہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق قومی بیانی کو سامنے رکھ کر بیانات دیں مقبوضہ کشمیر میں تیسے روز بھی کرفیو نافذ بھارت کے ریاستی غنڈوں کا گرشت سخت پابندیاں امرجنسی میں باہر بھی نکلنے کی اجازت نہیں وادی جیل میں تبدیل وادی بھر میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس بن تعلیمی ادارے بھی نہ کھل سکے جب ہندوستان ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب ہم ان کے نزدیک ہماری کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو مجھے بتائیے ان کے سفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے فواد چادری نے بھارت سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر دیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پرجوش خطاب کہا کشمیر کو فلسطین نہیں بننے دیں گے لڑنا نہیں چاہتے لیکن وقت آیا تو اس قوم کا بچہ بچہ لڑے گا خبردار کیا اگر جنگ ہوئی تو ساری دنیا اس کی حدت محسوس کرے گی دنیا سے واشنگٹن تک اور ریاض سے تہران تک اگر یہ جنگ ہوئی تو دنیا کے سب کیپٹل اس جنگ کی حدت کو محسوس کریں گے دنیا کو ہندوستان کو نہیں جانا چاہیے اور یہ بات جانے چاہیے کہ پاکستان کے لوگ کل بھی کشمیر کے لیے کٹ مرے تھے آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں کل بھی ہم ان کے لیے کٹ مریں گے اپنی حضت کے لیے کٹ مریں گے بہت شکریہ محمد میں تین سے چھے مہینے پاکستان کی سردوں پر موڈی کی سیاسی وہ ہندو دت کا جو اس کا پروگرام ہے اس میں جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں کشمیر کا فیصلہ تین سے چھے مہمے ہو جائے گا شیخ رشید کی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش گئی کہا نرندر موڈی نے ام کے تمام راستے بند کر دیئے شبلہ معایدہ ختم ہو گیا جدو جہد آزادی کا نیا نقشہ بن چکا ہے اب یہ تحریک یوپی تک جائے گی یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر میرے وچ پہ یہ ہوتا تو میری پہلی فلائٹ ہوتی ابودابی سیکنڈ فلائٹ ہوتی میری چائنہ اور تھرڈ فلائٹ میری ہوتی رشیا ان سب کے پریزیڈنٹس کے ساتھ کھڑا ہوکے سولیڈری ان سے لیتا ان سے سپورٹ لیتا اگر میرے وقت میں یہ ہوتا تو میں ابودابی چین اور روز جاتا اور واپسی میں ایران سے ہوتا ہوا تھا عالمی قیادت کی حمایت ساتھ لے کر آتا اور یہ کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہئے سابق سادر آسیف علی زرداری نے حکومت کو گائیڈ لائن دے دی کہا آج بھی یہی فارمولا ہے کہ ہمیں دوستوں کو پھر ملانا ہے چین کے لوگ بہت مختلف ہیں لیکن آپ عملی طور پر ان کی بیزتی کر رہے ہیں بھارت کیا میں تبدیلی سکوتے ڈھاکا جیسا سانحہ ہے تب بھی اٹوٹ انگ ٹوٹا تھا آج بھی یہی ہوا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مشاہد اللہ خان اور فواد چادری کے درمیان تلق جملوں کا تبادہ چیرمن سینٹ صادق سنجرانی خاموش کراتے رہے مشاہد اللہ کی حکومت پر سخت تنقید کہا یہ وہی ملک تھا جہاں منتخب قیادت تھی واج پائی اور مودھی چل کر آئے اور مسئلہ کشمیر کے حل کی بات کی اور آپ پوچھتے ہیں کیا کروں جسٹیس فائز عیسا نے اپنے خلاف دونوں صدارتی ریفرنسز کو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا سپریم جوڈیچل کانسل نے جسٹیس فائز عیسا کو دو شوکوز نوٹسز جاری کر رکھے ہیں ایک شوکوز صدارتی ریفرنسز دوسرا صدر مملکت کو خط لکھنے پر دیا گیا ایل این جی کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں زمانت مسرد ثابت مشیر خزانہ اور مسلمی قنون کے رحلما مفتا اسماعیل کو گرفتار کر لیا گیا پنڈی اور اسلامباد میں تیز بارش کے بعد رین ایمیجنسی نافس نالا لائی میں تغیانی مختلف حادثات میں پانچ افراد جان سے گئے مظفرہ باد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش جلتہ لیک ہو گیا کراچی کا مطلع ابرا لود نو اگس سے گیارہ اگس تک تیز بارش ہوگی محکمہ موسمی آپ نے خبر دے دی اور کراچی میں ساف پانی دینے والی ندی نالے میں بدل گئی لیاری ندی سبرچ کا نالا کیسے بن گئی پروگرام نیا دن میں مکمل پوسٹ موٹم این ایڈی یونیورسٹی کی ریسرچ میں ندی کو ساف کرنے کا طریقہ بھی دھونڈ لیا گیا قدرت میں یا پھر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ پلانٹس کے طرح بھی ہم ووٹے کو ٹویٹ کر سکتے ہیں